سلام علیکم میں اس وقت کھڑا ہوں ایک دور دراز علاقے میں جس گاؤں کا نام ہے نینگڑو کالنی یہ ہے جی دارون بستی کے علاقے میں دارون میں علاقے میں سارش شریف تحصیل ڈسٹرک بڑھگام جمع کشمیر یہاں پہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مصیبت زیادہ لوگ ہیں ان کو دو ہزار سات کے اندر اس علاقے میں ان کو ری لوکیٹ کیا گیا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ لینڈ سلائڈنگ ہوا کرتی ہے جب یہ یہاں پہ آئے تو اس کے ساتھ ساتھ اب ان کو چودہ سال ہو گیا افسوس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ابھی بھی جو ہے یہاں پہ گریویارڈ کی فیسیلٹی نہیں مل رہی ایک سائٹ سے سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ after abrogation of article 370 یہاں پہ forest rights act آ گیا under forest rights act people have right on they have community forest right they have individual forest right they have community forest resource rights مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے اگر دو سال سے forest rights یہاں پہ لاغو ہے کانون لاغو ہے ان لوگوں کو ابھی بھی community forest rights کے تحت قبرستان نہیں ملا دیکھئے یہاں پہ مردے کو دفن کیا گیا ہے مسجد کے سہن کے اندر یہ مسجد شریف یہاں پہ ہے چھوٹی سی مسجد ہے یہ مسجد کے اندر جو ہے انہوں نے مردے کو دفن کیا ہے کیونکہ social forestry department نے یہاں پہ فینسنگ کر دی ہے آج تک plantation نہیں کی تھی کوئی plantation نہیں تھی آج تک بس دو تین سال سے plantation کر دی کیونکہ ان کو نہیں ملنی چاہیے ان کو نہیں ملنی چاہیے کیونکہ سورکым نش請 آج تک اٹھوا چاہ سنانگ KATA ہوaway سنانگ تک درو ہی نے اندر اکر ہے چاہیے سن بارے کے لئے انسان شوائی من哈囉 سپ نگ کونکہ سوشاہ فرص طرDR کانون سیسوں نے اندر اکرASON کانونس سوار جرے شکر چاہえて پڑی سوہیل تک کانون سمن جل و لائے سنانگ کام بارے se Pavver سنوار سنسوار Mackzitruption استعمال کارنے کی ہے مگر سوشل فارس ٹری والے سن فینسنگ کری سوئر سی ایمو سن کوئل لائے گی دیمو سن تائم برو اسم بانکن کران کتاں جاگ زمین پلائن استعمال آتا تو کوئل بل کی ہیں اٹھے کوروک باندھ اٹھے کوروک باندھ اٹھے کوروک باندھے کوروک باندھے کوروک باندھے مردوں کو کہا لے جائیں گے ایل جی صاحب آپ مجھے بتائیے آپ نے فارس رائٹ ایک کو لاغو کیا آپ نے ایس کے ایسی سی میں سمنار کیا آپ نے فارس رائٹ ایک کے تحت یہاں پہ ٹرائبل اس کو سٹیفیٹس دی وغیرہ دیا کہ ان کو رائٹ نہیں آئیے لوگوں کو ان گریب لوگوں کو رائٹ نہیں آئیے کوئی زمین یہ یہ تو بجارہ مزدور لوگ ہیں یہاں پہ ان کے بجلی کے بل پتا نہیں کتنے آتے ہیں بجلی یہاں ہی نہیں سلاکے میں ان کی مصیبت ہے کومنیٹی فارس رائٹ کے تحت کوئی کلیم نہیں بڑا انہوں نے کوئی ایورنیس نہیں ہوئے مردے ان کے آنگر میں دفن ہے مسجدوں کے انتر مردوں کو دفن کر رہے ہیں کیا زمین ہماری کشمیر کی اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ ہاں کو اپنے مردوں کا اپنے آنگر میں دفن کرنا پڑے گا اتنا کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں فارس کے چیف جو پرنسپل چیف کنسرویٹر ہیں بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں آپ کہاں ہے فارس رائٹس ایکٹ بتائیے کہاں ہے فارس رائٹس ایکٹ جو آپ نے 370 کے بعد کشمیر میں لایا یہی ہے فارس رائٹس ایکٹ کہ آپ پورے جنگل کو پھینسنگ کر دیں گے اور جنگل میں جو رہنے والے لوگ ہیں فارس ڈیویلرز ہیں شڈل ٹرائب ہیں گجر ہیں باگی ادر پریڈیشنل فارس ڈیویلرز ہیں ان کے لیے راستے بند کر دیں گے آپ افسوس کی بات ہے یہ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں گزارش کروں گا گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ فارس رائٹس ایکٹ کے تحت ان لوگوں کے خاص کر یہ جو دارون بستی ہے اور یہ ننگڑو کالنی ہیں ان کو کومنیٹی فارس رائٹ کے تحت کلیم بھروائیے ان سے اور ان کو وہ رائٹ دلوائیے بہت بہت شکریہ تھانکیو